پولیس کے پاس لوٹ میں استعمال ہوئی کارے ہیں لوٹیروں کی انگلیوں کے نشان ہیں اور وہ چشمدید بھی جنہیں لوٹیروں نے اپنی پسٹول دکھا کر ڈلی کی سب سے بڑی لوٹ کو انجام دیا ہاں اگر پولیس کے پاس کچھ نہیں ہے تو بس وہ لوٹیرے پر پولیس سوتروں کی مانے تو انہیں لوٹیروں کے بارے میں کچھ اہم سراغ ملے ہیں اور پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد لوٹیرے اس کی گرفت میں ہوں گے یہ دلی پولیس کی قوایت ہے سب سے بڑی لوٹ کا سراغ تلاشنے کی اور یہ گھیرابندی بھی اسی لیے کی جا رہی ہے تاکہ کوئی اس کے راستے میں آ کر اس کی تفتیش کے کام میں رکاوٹ نہ ڈال پائے کیونکہ یہ دلی پولیس کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے آزاد ہندوستان میں دیش کی راجتھانی کے بھیتر اب تک کی سب سے بڑی لوٹ کی گتھی سلچانہ ایسے میں کار کی شکل میں ملا سبوت بیکار نہ چلا جائے بس پولیس ان سبوتوں کو ہر لحاظ سے کھنگال لینا چاہتی ہے دن دہاڑے ہوئی چھے کروڑ کی لوٹ کے بعد پولیس کے پاس اب تینوں کار ہیں وہ دو کھالی بیک ہیں جس میں چھے کروڑ روپے ہونڈا سٹی میں رکھے تھے اور وہ پانچوں کار سوار بھی پولیس کے پاس ہیں جو چھے کروڑ روپے لے کر اپنی ہونڈا سٹی کار سے کروڑ باقی طرف چاہ رہے تھے لیکن اچانک راستے میں ایک کار کی ٹکر سے ان کی منزل ہی بدل گئی ان تین چیزوں کے علاوہ پولیس اب ان تمام بدماشوں کے فنگر پرنٹس اٹھانے کی تیاری میں ہے جو ان لٹیروں نے ان تینوں کاروں میں سراغ کے طور پر چھوڑے ہیں پولیس ان بدماشوں کا خلیہ پتہ لگا رہی ہے جو لوٹ کی سواردات میں شکار بنے لوگوں کی آنکھوں میں قید ہے لیکن ابھی تک پولیس کو کچھ ایسے سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں جن کے بغیر وہ بدماشوں کی پرچھائی تک نہیں پہنچ سکتی پولیس ان راستوں کو کھنگالنے میں چھٹ گئی ہے جن راستوں کا استعمال لٹیروں نے بھاگنے میں کیا کیونکہ موقعے پر لوٹ میں استعمال کار کو چھوڑنے کے بعد لٹیروں نے پہلے ہنڈے ورنہ کار چھوڑی اور اس کے بعد لوٹی گئی ہونڈا سٹی کار بھی چھوڑ کر فرار ہو گئے ظاہر ہے کہ ہونڈا سٹی کو چھوڑنے کے بعد لوٹیروں نے کسی اور کار کا استعمال کیا ہوگا جو وہی کار چھوڑنے والی جگہ کے آس پاس ہی رہی ہوگی ایسے میں پولیس ان تمام راستوں میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کو کھنگالنے میں چھٹی ہے تاکہ لوٹیروں کا کوئی سراغ مل سکے لوٹ کی سواردات میں اتفاق سے دو گاڑیوں کے نمبر پلگاؤں کی آٹیو میں ریجسٹر ہیں لہٰذا پولیس لوٹیروں کا ہلیا لے کر کھڑکاؤں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں چھانبین کرنے نکل پڑی ہے پولیس فنگر پرنٹ کے ذریعے پھرانے شاتر بادماشوں کی پہچان کرنا چاہتی ہے اور اس واردات میں ان کی ملی بھگت کا پتہ لگانا چاہتی ہے اس کے علاوہ پولیس ان لوگوں کے اردگرد سوالوں کا کھیرہ لگا رہی ہے جو اس واردات میں لوٹ کا شکار بنے کیونکہ اتنی بڑی لوٹ بینا مخبیری کے ممکن نہیں ہے پولیس کو لگتا ہے کہ لوٹے ہوئے لوگوں کے اردگردھی لوٹیروں کا کوئی راز اس کے ہاتھ لگ سکتا ہے ہیمانشو مشرا، نیتین جین، چراغ گوٹھی، انوش مشرا اور وشال پرتاب سنگھ کے ساتھ شیویندر شرواستو، تیلی آج تک موسیقی